کچھ درد ہیں جو میرے نہیں ہیں لیکن پھر بھی مجھے رولاتے ہیں کچھ حابلے ہیں جو اوروں کے پاؤں میں ہیں لیکن ان کی سوزش مجھے بے چین رکھتی ہے کسی اور کی بے ردائی مجھے اپنے آنچل میں موت سپا کر شرمانے پر مضبور کرتی ہے اور عفت و عصمت کے اٹھتے ہوئے جنازوں پر میں بے آواز بہن کرتی ہوں لیکن کوئی میرا پرسانے حال نہیں ہو سکتا یہ ام حشام کا کہنا ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی ہی روشن خیال کہتے ہیں کہ شمہ روشن ہو رہی ہے وہ کہتی ہیں وہ تو پگل رہی ہے اور رفتہ رفتہ لمحہ لمحہ میرا دل میرا گھر میرا سماج سب کچھ اندھیرے میں دوب رہا ہے اور یہ ایک نیا فتنہ ہے جو کہ پیدا ہو چکا ہے ٹک ٹاک واقعیتاً ایک فتنہ بن کر ہمارے مویسٹے میں پھیل چکی ہے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو ٹک ٹاک کے بارے میں نا جانتا ہو اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس اپلیکیشن کو جانتے ہیں جو موبائل پون پر استعمال کی جاتی ہے اس میں ایکٹنگ سنگین وزاک اڑانا اور ہر طرح کے ایکشن دیکھ بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں شاید ہی کوئی ایسا جوان ہو جس نے اس اپلیکیشن کا استعمال نہ کیا ہو آج کی اس ویڈیو میں اس اپلیکیشن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اس کے نقصانات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بڑھن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے جوان تو دور کی بات ہے اب تو بوڑے بھی اس دور میں شامل ہو چکے ہیں اور انٹرنیٹ پر بے تہاشا ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں ہر عمر کے مرد حضرات جن کا کام اللہ اللہ کرنا تھا اب تک گانا گاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کبھی ناشتے میں نظر آتے ہیں ناظرین یہ اپلیکیشن چائنہ کی ایک کمپنی نے بنائی تھی اس کے پانچ سو میلین سے زیادہ سارفین موجود ہیں اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یاد رہے کہ ملائش کی حکومت نے اس ایپ پر پابندی لگا دی گئی کیونکہ اس کی وجہ سے بہیائی اور زناکاری زور پکڑ گئی تھی اور بہت سے مسائل پیدا ہو رہے تھے لیکن ان کی قوت کا اندازہ لگائیں کہ ایک ہی ہفتے بعد ان کو مجبور کر دیا گیا کہ یہ اپلیکیشن دوبارہ چلا دی گئی اور اس پر سے پابندی ختم ہو گئی یاد رہے کہ اس کا مرکز چینہ تھا لیکن پھر اس کو امریکہ کی شہر کلیفورنیا میں منتقل کر دیا گیا جہاں سے آپ پوری دنیا میں یہ تمام تر معاملہ دیکھ سکتے ہیں اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے جوان نسل کو خاص کر نشانہ بنا جا رہا ہے تاکہ ان کو مست محول تو کیا اس طرح کا عادی بنا دیا جائے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا دارمدار اس نوجوان نسل پر ہوتے ہوئے بھی تمام ترمیشت کا بیڑا بھی بیٹھتا چلا جائے یاد رکھئے کہ تین طرح کے مزاک کیا جا رہے ہیں تین طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا تھا کچھ مذہبی رہنما تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس ایپ پر دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے علاوہ سارے مذہب کا مزاک بنایا ہوا ہے آپ کو یہودی مذہب کے خلاف ایک ویڈیو بھی اس ایپ پر نہیں ملے گی لوگ اس بہیائی کے سمندر میں غرک ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مزاک بنا رہے ہیں اس ایپ کو زیادہ تر مسلمان استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں زیادہ تر ہماری خواتین استعمال کر رہی ہیں مسلم خواتین میک اپ لگا کر ایسے ایسے برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ ساتھ میں دینوں مذہب کا مزاک بناتی ہیں یہودی چاہتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کو ننگا اور برہنہ کیا جائے اور تعلیم و تربیت سے اٹھا کر انہیں گیم، تین پتی، لڈو، فیس بک ورڈس ایپ اور بے حیائی وارہ ٹک ٹاپ ایک کے استعمال میں لگا دیا جائے تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت اس میں لگا دیں جب مسلمان تعلیم کے میدان میں خالی نظر آئیں گے تو حکومت ہماری رہے گی اور یہ غلام بھی ہمارے رہیں گے ٹک ٹاک پر ویڈیو میں تین رول ہوتے ہیں کومیڈی، بے حیائی اور کسی مذہب کا مزاک ان سارے فتنوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بکشش کے لیے رو رو کر رب کو منانے والے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارج کرنے کی جگہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں دیکھا یہ حدیث صحیح ہے اور جامع ترمزی میں بھی موجود ہے حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے جو مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرر اصا ہو یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور حضرت ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا شیری اور سبز جازب نظر ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا کا خلیفہ بنایا ہے اس لیے وہ ہر وقت دیکھتا ہے کہ تم اس دنیا میں کس طرح عمل کرتے ہو لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو کیونکہ برنی اسرائیل کی تباہی کا باعث سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کی صورت میں تھا یہ تمام تر باتیں تمام تر معاملات عظیب و غریب صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں وہ جو آنکھوں کا نور قلیجے کی ٹھنڈک باپ پر قرور اور پائیوں کا مان تھی جانے یہ بات کب اس کے دل میں سما گئی کہ وہ زمین پر ہم پر ہمارے سماج پر ایک بوجھ ہے اور ساری زندگی اپنے زندگی سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی بوجھ اسی کو دھونا ہے انہی ساری الجنوں سے تنگ آ کر آہستہ آہستہ وہ ہم سب سے دور چلی گئی ہے اور اتنے دور کہ اس تک ہماری صدا بھی نہیں جاتی اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھی فراموش کر دیا ہے کوئی مجھے پھر سے میری شہزادی لا کر دے دے میری آنگن کی وہ چڑیا جو اپنا راستہ بھول گئی ہے اسے کوئی میرے گھر کا در دکھا دے یہ آواز کسی ایک گھر کی صدا نہیں بلکہ ہر مسلمان گھرانے سے اٹھتے نالے ہیں پیٹیوں کے متعلق سرپرستوں کی استقلیف دیحالت کا اندازہ لگانا بھی اب مشکل ہو گیا ہے کہ جس کرب سے وہ اپنی زندگی میں دوچار ہوتے ہیں آج کی ہر دوسری خبر یہی ہوتی ہے کہ فلان بچی فلان کے ساتھ فرار ہو گئی فلان نے کوٹ میریٹ کر لیا یا بچی کو اقوا کر کے اس کی تبدیلی مذہب کے ساتھ ساتھ زبردستی اس کی شادی کرا دی گئی بچیاں تو در کنار خواتین تک کے واقعات سے میڈیا پھرا پڑا ہے تو اب کیا کریں ہر خبر کی طرح اس خبر کو بھی سٹرول ڈاؤن کریں اور آگے بڑھ جائیں اپنا محاصبہ کریں بحثیت مسلمان جس سینے میں غیرت کی ہلکی سے بھی رمک ہوگی وہ ان واقعات پر اس سفار پڑھتے ہوئے گزرنے کی بجائے اس سفار کے ساتھ ساتھ اللہ سے حالات کی سنگینی سے نکلنے کی دعا بھی کرے گا اور عملی طور پر اپنے حصے کا فرض بھی انجام دینے کی باتیں کرے گا اور ساتھ ساتھ نیت بھی اس کی یہ ہوگی کہ وہ ان تمام تر معاملات میں واقف ہو اب تو ٹی وی کا دور تبدیل ہو گیا سمارٹ فون نے کیبل اور ڈس ٹی وی کا بزنس بھی ٹھپ کر دیا ہے اب بڑی بوڑیوں کے سوا سیریلز کوئی نہیں دیکھتا اب تو ویب سیریز کا دور ہے بینہ کسی سنسر کے جو کس بھی دکھانا ہو وہ ویب سیریز پر بغیر کسی رکاوٹ کے ممکن ہے دو منٹ اور پانچ منٹ کی شارٹ فلموں اور ویڈیوز کے ذریعے یہ بات لوگوں میں راسخ کی جا رہی ہے کہ انٹرکاسٹ میرجز انسانی نظام اور انسانی لسٹوں کی ایک خوبصورت شکلیں ہیں لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ہر انسان کے جسم میں بہنے والا لہو ایک جیسا ہوتا ہے اس کے جذبات اس کے خوشی اور غم کے رنگ ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہونٹوں کی ہسی اور آنکھوں سے بہنے والے آنسوں تک ایک جیسے ہوتے ہیں پھر دو محبت کرنے والوں کے درمیان یہ مذہب کی دیوار کیوں یہ اٹریکٹیو فلمیں نوجوانوں میں بھی مقبول ہیں اور نتائج کے ثابت بھی ہو رہی ہیں تو اس صورتحال میں زہر کا کوئی تریاق بھی ہمیں دریافت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جس سطح پر ایسے مائن ڈاورٹنگ ویڈیوز تیار کیا جاتے ہیں اتنے نہ صحیح اس سے کم تر ہی صحیح اصلاحی اور تعمیری ویڈیوز بنایا جانے چاہیے اپنے میڈیا اور تمام جرائع بلاغ کا موصر استعمال کرنا چاہیے اسلامیک چینلز اور میڈیا سے جڑے ہوئے باصلاحیت لوگ آگے آئیں اور ایسے ویڈیوز کے جوابی ویڈیوز تیار کریں جن میں ہر خسارے کی اکاسی کی جائے جس سے دشمنان اسلام نے منفیت کی صورت میں پیش کیا ہے بسیوں کے گھر سے قدم نکالنے کی وجہ سے جو قیامت گھر والوں پر آتی ہے اس کی اکاسی کی جانے چاہیے کیونکہ جذبات کو جذبات سے ہی موڑا جا سکتا ہے حالات بدل رہے ہیں اور یہ بدلتے حالات جب آج بچوں سے لے کر بوڑوں تک ہر کسی کے ہاتھ میں ایک عدد سمارٹ فون موجود ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ سنتے جائیے ویڈیکلی، ٹک ٹاک، لائک، میڈ لیپز جیسے کئی اور دوسٹے اپلیکیشنز ہیں جنہوں نے فہاسی اور رواہیت کے لاکھوں دروازے فن کے نام پر کھوڑ رکھے ہیں اور کئی مسلمان بچے بچیاں گھر کے بند دروازوں میں اپنے ویڈیوز بناتے ہیں اور انہیں وائرل کر کے گھر بیٹھے بیس سے پچیس ہزار مہانہ کم آ رہے ہیں ایزی منی کی وجہ سے افت و عصمت کے آنچل کا ڈھلک جانا بھی بہت ایزی ہو چکا ہے کالج ہو یا کلاس روم، بیڈروم ہو یا چڑک ہر جگہ یا آزاد پنسیوں کی طرح ویڈیو بنائے چلے آ رہے ہیں اور انہیں پبلش کرنے پر پیسے بھی آ رہے ہیں جتنے زیادہ ویورز اتنے زیادہ پیسے اور جب ہر طرف ہریالی ہو تو ایسے میں قید و بند کی زندگی بھلا کیسے اچھی لگتی ہے ایسے ویڈیوز وائرل کرنے اور کروانے والوں کا تناسب اسی فیصد ہے اور وہ بھی سارے کے سارے مسلمان کم عمر نوجوان ہیں جوانی کا مرحلہ ہارمونل چینجز کا مرحلہ ہوتا ہے ہارمونز کے سیلاب میں پسے ہوئے خارج دنیا کی چکاچانت سے مروب گرم عزت و احترام اور محبت کو ترسے ہوئے بچوں کو نگرانے کے ساتھ کاؤنسلنگ کی اشد ضرورت ہے ضرورت ہے کہ کوئی ان کو گائیڈ کرے ان کی غیر ضروری مصروفیات اور لہو و لہاب کا متبادل فرہم کرائے انہیں ان کی ذات کی معرفت دی جائے رحصیت مسلمان انہیں ان کی شخصیت کے وقار اور عجمت سے واقع فرائے جائے تاکہ مذہب انہیں قید نہ لگے بلکہ وہ اپنی مذہب سے محبت کرنے اور فخر کرنے والے بنے انہیں ایسی تعلیم و تربیت اور وہ فختہ سوچ دی جائے جس سے ان کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہو ان کی شخصیت پر اعتماد ہو اور وہ بچے اس سماز میں ان کے رنگ میں رنگنے کی بجائے اپنا ایک منفرد مذہبی تشخص برقرار رکھ سکیں اور معاشرے میں گروم ہو سکیں بچیوں کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت پر یوں ہی جنت کی بشارت نہیں رکھی گئی یہ فل ٹائم جاب ہے طرف مت دھکے لیے بچیوں کی فطرت ہے توجہ محبت التفات حاصل کرنا اگر یہ محرم وشتوں سے نہ ملے تو پھر جہاں بھی اسے آفیت اور محبت کا احساس ملے گا اس بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لے گی اور پھر ہم اسی طرح کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے کوئی تحریر جلائے تو دعوہ اٹھتا ہے دل وہ بھیگا ہوا کاغذ ہے جو چلتا ہی نہیں وما لینا اللہ البلاغ المبین